منا و سمارتی کے اندر بھی آدم حبا کا باہر کیا موجود ہے اور ہموں علیہ السلام کا موجود ہے اس لئے لوگوں کو یہ بتائیے ہندو بھائیوں کو اس بات کی دعوت دogene کہیں ہندو بھائیوں یہ اسلام ہمارا دھرم نہیں ہے یہ تمہارا ہی دھرم ہے یہ وہی دھرم ہے جو مناو لے کر آئے تھے یہ وہی دھرم ہے جو موسیس لے کر آئے تھے یہ وہی دھرم ہے جو جیسس کو عیسیہ لے کر آئے تھے یہ وہی درم ہے جس کو محامد محمد محمدن کل کی اوطار نراشنس لے کر آئے تے ادھیار اے دو گرد محمدہ اندیکارم ناشاں ویرائیم ہی تدو دیتی ویویکا اتی کلو گت پرائے جنے شوکرگر پیڑی دھرمت راڑا آئے ستوینی بھگوانو ترشیبی تتہ ستو شنبھل گرامے سوک سواجیو جاتا ہے منگلہ چار رے بہولا پا بیتا ویبا ججتا تتہ ستو دوہ کنڈری کچھو پراملگ دم دریتی بھونے شنبھلو بشنو یشد پھرے سمتی پراتر بوابیا اشب ماشد مالو حدیعو درک جگتپتی آسینا ساتھو دھمنا مشڑے شوکریا گلندویتا آدھتے شانبھا ویشن پرمناسی ویشتانی بیت باسودیو انگر آگتی پننے گند آنگلس پرشام ویچرنا شونا چھوڑیاں اینا پرتی مگوٹی یہ وہی دین ہے وہی ساری دنیا میں جب اندھیرہ ہو جائے گا تو سندھیرے کو ناش کرنے کے لیے اشبار مہامت کو محمد کو بھیجے گا محمد اس دنیا میں آئیں گے محمد اندھیرہ ناشا ان کے آنے کے بعد سارا کسار اندھیرہ بڑھ جائے گا اتکلو گت پرائجرے شوکرگر پھلی جب ساری جنتہ جانوروں کی طرح ہو جائے گی دھرمت مکرار آئے ستوین کا دھرم کی رکشہ کرنے کے لیے اور ستے کو نافذ کرنے کے لیے دھرم کی رکشہ کرنے کے لیے دھرمت مکرار آئے دھرم کی رکشہ کرنے کے لیے ستوین اور سچائی کو نافذ کرنے کے لیے بھگوان اور ترشتی ایشور بھگوان کل کی اوتار کو بھیجے گا انترمشی کو بھیجے گا کل کی پرادرب وابیم کہ اس کو بھگوان اور ترشتی بھگوان اوتار بھیجے گا اللہ کی طرف سے عشور کی طرف سے اوتار آئے گا جب ساری جنتا جانوروں کی طرف ہو گئی تھی اسی وقت اللہ نے آخری نبی کو بھیجا جوہ اتنا کھیلا جانے لگا عرب کی سرزمین پر کہ لوگ جوہے میں جب دولت ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے مکان بھی جوہے میں ہار جاتے تھے تو اپنی پتنی جوہے میں لگا دیا کرتے تھے اور پتنی بھی جب جوہے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی جوان بیٹی بھی جوہے میں لگا دیا کرتے تھے کتنے لوگ جواری ہو چکے تھے شراب کو اتنی زیادہ پی جاتی تھی کہ شراب پیدا ہونے کے بعد ہی وہ پینا شروع کر دیا کرتے تھے اور شراب کتنے بڑے رسیہ تھے کتنے بڑے دل داتا تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو پانی ایتھ رکھنے کے بجائے شراب کے جگر اور شراب کے مگو اپنے پاس رکھا کرتے تھے کھانا کھاتے کھاتے پانی پینے کی ضبط پڑتی تھی تو پانی کے بجائے وہ شراب پیا کرتے تھے اتنی زیادہ شراب ان کی گھٹی میں پلی ہوئی تھی میرے بھائیوں کہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو شراب کے نشے میں ایک صحابی دھو تھو گئے شراب اتنی پی لی کہ شراب پیرے کے بعد نشا چڑھ گیا اور شراب کے ہی نشے میں وہ اپنی بیوی کے بعد چانے لگے کہ اپنی بیوی سے میں ملوں اس سے شاری رکھ سمند بناوں لیکن ان کی اقل کام نہیں کر رہی تھی اور وہ بجائے اپنی بیوی کے انہوں نے اپنی جوان بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا شراب کے نشے میں انہوں نے اپنی جوان بیٹی کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا بیوی اندر سے آئی اس نے اپنے شراب پیئے ہوئے شوہر کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو چھڑایا اور ان کو دھکا دے کر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جب نشہ اترا تو انہوں نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا اور کہا تو نے مجھے اپنے کمرے میں کیوں بند کر دیا بیوی نے کہا کہ تم نے شراب زیادہ پی رکھی دی اس نے کہا میں شراب زیادہ کیا پی کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہو ہی جاتی ہے تم نے مجھے بند کیوں کیا بیوی نے جواب دیا آج کچھ زیادہ ہی پی لی ارے زیادہ اور کم تو چلتا رہتا ہے لیکن تم نے بند کیوں کیا آئے میرے شوہر آج کتنی پی لی کہ بیوی اور بیٹی کے درمیان انتر نہیں کر سکے فرق تک نہیں کر پائے چیخ پڑے نہیں نہیں مجھے بتاؤ میری بیوی کیا ہوا بیوی نے جب پوری بات بتائی کہ تم نے اپنی جوان بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھیجنے لگے اور اس کو ہم بستری کے لیے بستر پر لے جانے لگے بس بس چو آج ہمیں یہ اس پہ بولنا پڑنا ہے ہمارا سماج ہماری سوسائیٹی کہاں جا رہی ہے کتنی بھینکر شراب کی طرف دول رہی ہے یہ شراب کی طرف شراب کے نقصانات کیا ہیں شراب مستقل تقریر ہے دو ڈھائی تین گھنٹے کی میرے بھائیو صرف شراب ہی کی اوپر بولا جائے تو ہم سمجھ پائیں گے کہ شراب کے نقصان کیا ہیں اسلام تو بیڑی سگریٹ اور پانو تمباکو تک کھانے کی اجازت نہیں دیتا میرے بھائیو ہم ہیں اور ہمارے کلیجے ہیں اور ہمارے گردے ہیں کہ آج ہم شراب کو ہاتھ منا رہے ہیں اور شراب کیسے اور دن زیادہ ہم پڑے ہوئے ہیں جس کی حرمت کا اعلان قرآن نے کیا یہ شراب یہ جوا یہ پانسے یہ تاش پتے یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو شیطان کی غلازت ہے شیطان کی گندگی ہے شیطان کا پائے خانہ ہے جو تم کھا رہے ہو پی رہے ہیں اوفو اتنے زبردست جملے سننے کے بعد بھی کتنا اب رہے گیا گیا آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے کیوں ٹائم میں تکا ہے نا آپ کو مدرسے کا قبرستان کا چندہ کرنا ہے کر لیا آپ نے ہمیں لاتے بٹھا دیا جب سمجھانے لگتے ہیں تب میرے بھائیو سنو یہی شراب کی حرمت کا اعلان شراب بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے انسان کی عزت و حترام کو اتار کے پھینک دیتی ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو حضرت حمزہ نے شراب پی لی بخاری کی روایت ہے حضرت حمزہ شراب کے نشے میں تھے اور ایک گانا گانے والی گا رہی تھی ناچ رہی تھی ڈانس کر رہی تھی تو اس نے کہا آیا حمزہ لسرف النوائی آئے حمزہ تو تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے حمزہ کو چڑھا دیا گانا گانے والی نے ڈانسر نے چڑھا دیا اب وہ شراب کے نشے میں تھے بڑی بریتاریف ہو رہی ہے اور انہیں کھنجر اٹھایا اور ایک اونٹنی وہی پر کھڑی تھی اس اونٹنی کا پیڑ تھاڑ دیا اور اس کا کلے جا نکال دیا اور وہ اونٹنی تھی حضرت علی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ تو شراب کے نشے میں دھتے ہیں میری اونٹنی کا پیڑ پھار دیا بھاگ کے اللہ کے رسول کے پاس گئے اللہ کے نبی دیکھو حمزہ نے کیا کیا اللہ کے نبی نے کہا چلو تو ایسا اوڑ دی پھار دی تمہاری پیٹ پھار دی ہے اس کا چلو جیسی گئے آپ نے حضرت حمزہ سے کہا اے حمزہ میرے چچا یہ کیا کیا تم نے حضرت علی کی اونٹنی پھار دی اب وہ تو ہوش میں تھے نہیں دوسری دنیا میں تھے اب دیکھ رہا ہے اللہ کے نبی لیکن شراب نے عزت وقار اہمیت ختم کر دی کہا ہے علی سے کس کو بھلا کے لیا یہ تم سب میرے باپ کے نوکر واگوے کون کہہ رہا ہے حضرت حمزہ کس نشے میں کہہ رہے ہیں شراب گئے کس کو کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں تم سب میرے باپ کے نوکر اللہ کے نبی نے کہا ہے علی ابھی چلو ابھی ان کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے جب یہ شراب کا نشاہ اترے گا میرے بھائیو واقعہ پورا نہیں بتا رہا ہوں صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ شراب کے نشے میں حضرت حمزہ جیسے صحابی رسول جب رسول اللہ کی عزت اور احترام کو اتار کے ٹھیک سکتے ہیں تو ہم اور آپ حضرت حمزہ سے بڑھ کر تو نہیں ہیں ہم اور آپ علماء کی عزت ماباپ کی عزت اپنی ماں کی عزت اپنی بہن کی عزت کو بھی اتار کے ٹھیک دیں گے شراب کے نشے میں شراب انسان کو بے شرم بنا دیتی ہے آپ نے دیکھا آپ نے نہ دیکھا میں نے دیکھا پولیس والے دلی میں ایک آدمی شرابی کو ڈنڈے مار گئے ہٹ ہٹ چل راستہ ساپ کر اور درستے گاڑیاں چو 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 بولتی ہوئی آ رہی ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں اور دوسرا پولیس والا کہتا مرنے دے سالے کو ایسی کر مرنے دے سالے کو پولیس والا کہتا ابے موڈی جی آ رہے ہیں موڈی جی کی سوالی کافلہ آ رہا ہے اور یہاں پڑا ہوا ہے ہٹ ہٹ اب وہ ایسی لیٹا ہوا ہے سالک پہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ موڈی آ رہا ہے ہاں موڈی آ رہا وہ شرابی پڑا موڈی آ رہا ہے ہاں اس سے بڑی اور کیا شرابی کی لطھ ہو سکتی نالی میں پڑا ہے نالی کا پانی پیرا لے آدم ہوں ہم کہہ رہے ہیں کتنا گندہ ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ماں پہ زمزم پی رہے ہیں نالی میں پڑا ہے وہ سمجھ رہا ہے ماں پہ زمزم پی رہے ہیں اپنی ماں 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 کی گالی دے رہا ہے بہن کو بھی ماں کی گالی ہے کیسے کیسے گندے جملے شراب نے آج ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے نوجوانوں آج ہماری عقل خراب ہو چکی ہے شراب کی وجہ سے ہماری عقلیں کام نہیں کر لیں گا اب اس موجودہ دور میں ہمیں نبڑنا ہے حالات اگر ایسے ہیں تو ہمیں اپنی حمد نہیں آرنا ہے حوصلے مضبوط رکھنا ہے اور ہمیں اپنے سبیدھان اور قانون کے مطابق مقابلہ کرنا ہے ہمیں لیکن تم اپنی عقلیں شراب پی پی کرخواب کر لوگے تو مقابلہ کس سے کروگے کس سے کروگے کیسے مقابلہ کروگے اپنی عقلوں کو چاکو چوبند رکھو شس رکھو تو شراب کی یہ حالت ہے چھکا لوگت پرائے جرے شوکھر گر میڑی ساری جنتا جب کدھون چانگوروں کی طرح ہو جائے کب دھرم کی رشا کرنے کے لیے دھرم کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ حکم کل کی خونے انتی مریشی کو اس دنیا میں بھیجے گا آتو تیشاں میں بھوشی انتی مناسی وشتانے میں با سو دنگرہ گتی انتی مریشی کی پہچانی ہوگی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے جسم سے ٹکرا کر جو ہواobil گزرے گی وہ ہوا جس طرف بھی جائے گی وہ شودار ہو جائے گی سگندت ہو جائے گی اس ہوا کے اندر خوشگوانے لگے گی محمد صاحب کے جسم سے ٹکرا کر جو ہوا چلے گی وہ ہوا جس طرف جائے گی اس ہوا کے اندر بھی خوشگوا جائے گی شمائل ترمیزی کی نوایت اس روایت کو حسن کا درجہ دیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ اللہ کے نبی کے گھر پہ جاتے ہیں ہم آئیشہ نے دروازہ کھولا جواب ملا اللہ کے نبی نہیں ہے وہ تلاش کرتے گئے کرتے گئے آگے پڑ گئے ابو حریرہ جب آگے پڑے تو ایک راستہ چورہہ ملا ایک جنگے چار ناز سے ملے اب سوچنے لگے کہ میں کہاں جاؤں اللہ کے نبی دائیں گئے ہوں گے یا بائیں یا سامنے پیچھے سے تمہیں آئی رہا اب ہمارے نبی کہاں ملیں گے وہ اسی چورہے پر رک گئے ایک جانب سے خوش ہوا رہی تھی ہوا دیزار خوش ہوا رہی تھی حضرت ابو حریرہ نے دیکھا یہ ہوا جس طرف سے آ رہی ہے خوش ہوا رہا ہمارے نبی اسی جگہ گئے ہوں گے کیونکہ یہ ہوا بتلا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس بدا رہی ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں اسی گلی میں اسی راستے میں چل پڑا اور تھوڑی دور گیا کہ میری ملکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے میرے بھائیوں اس ہوا نے بتلا دیا میرے بھائیوں یہاں سے ہم انتازہ لگا سکتے ہیں یہ منطق کس کے بارے نحصہ پر رہا ہے آدھو تیشہ میں بھوشن تی مناسی رشتاری پہ باستو دیو انگرادتی پلنے گند آگر سر شاما اور بچھر نشنا چھوڑیا حینہ پرٹی مکوٹی دیر پرنگے چھوڑو دسیوں نے کوڈیشوں نے انشیتی اتنے سندر ہوں گے اتنے خوبصورت ہوں گے انتی مشیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی ان کی سندرتہ تمہارے وچاروں میں تمہارے دماغ میں تمہارے مستشف تمہارے مائن میں نہیں آئی بھی اتنے خوبصورت ہوں گے بچھر نشنا چھوڑیا حینہ پرٹی مکوٹی ان کے شریر سے عطلی افیس کی کرنے چھٹک رہی ہوں گے جیسے سورج کی کرنے نکلتی ہیں ایسی محمد صاحب کے چہرے سے حسن کی کرنے نکل رہی ہوں گی خوبصورتی کی کرنے نکل رہی ہوں گی بچھر نشنا چھوڑیا حینہ پرٹی مکوٹی اتنے خوبصورت ہوں گے ہندو بھائیوں میں خوبصورت ہے کون آج انتظار کر رہے ہیں خوبصورت کہ ہندو بھائیوں میں کوئی خوبصورت ہے اور مسلمان جن کو مان رہا ہے ان کی خوبصورتی دیکھ لو کبھی کبھی چندہ کرتے ہو ٹرینوں میں مل جائیں ہری چادر لے کر موں میں پان بھرا ہوئے گا پگڑی بندی ہوگی ہری چادر ہوگی چندہ کر رہا ہے پان کھا رہے ہوگی قسم خدا کی صبح دیکھ لو تو شام تک روڈی کھانے کو دل نہ کرے ایسے چہرے کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ہندو بھائیوں میں دیکھ لو خوبصورت کون ہے کسی کی زبان بھار دگلی پڑی ہے کسی کے دس سر ہیں تلشول ہاتھ میں کالا بھیل کر چہرہ شیر پہ بیٹی ہے چہرہ دیکھ لو کون خوبصورت مسلمانوں میں دیکھ لو چندہ کر رہے ہیں ان کی صبح شکل دیکھ لو تو شام کو روڈی کھانے کو دل نہ کریں خوبصورتی محمد رسول اللہ کی تھی ام معابد کا سب سے اچھا واقعہ ہے سلسلے میں ایمان نہیں لائیں تھی اس وقت تک کافر ہی تھی اور اللہ کے رسول اور ابو بگر ان کے دروازے پہ کھڑے ہیں مدیدے میں کہہ رہے ہیں ماں اس نے دروازہ کھولا کون ہے اجنبی آدمی لگتا ہے پہلی بار دیکھ اس کو نہیں معلوم کہ میرے دروازے پر محمد ابن عبداللہ کھڑے ہیں محمد رسول اللہ کہو بیٹے کیسے آنا ہوا ماں میرے دوست کو بھوگ لگی ہے گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو دے دے محمد نوازی کا بڑا شوق کھا رب کے اندر کچھ نہ ہو کھانے کو ایک بگری ہو محمد آ جائے وہ بگری ہی کار دیتے چاہے اس کا دودھ خود پی رہے ہو وہ لیکن دیکھا محمد آ گیا تو اپنی پوری بگری زبا کر آج بھی آج بھی یہ رواز عرب کے اندر روج ہو رہے ہیں محمد کے لیے اپنی پوری بگری زبا کر دیتے کہنے لگی بیٹے میرے گھر میں آج ہی کچھ نہیں ہے کھانے کو میرے شوہر شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں ابھی تازہ تازہ گوشت لائیں گے کسی بھی جانور کا آو بیٹھو کہا مہ اتنا ٹائم نہیں ہے تیرے دروازے پر ایک بگری بندی ہوئی ہے اس بگری کا دودھ پلا دے کہنے لگی بیٹے اس بگری نے تو تین مہینے سے یا ایک روایت میں آتا ہے چھ مہینے پہلے ہی سے دودھ دینا بند کر دیا ہے یہ بگری تو چھ مہینے سے دودھ ہی نہیں دیتی کہا ماں ایک برطن اٹھا کر لا میں بھی تو ہاتھ لگا کر دیکھوں دیکھیں یہ بگری دودھ دیتی ہے یا نہیں دیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چن کر وہ عورت مسکرانے لگی اندر گئی برطن لے کے آئی کہتی ہے بیٹا تو مجھے چھوٹا سمجھ رہا ہے سمجھ رہا کہ میں بہانے کر رہی ہوں اگر میرے اوپر تجھے یقین نہیں ہے تو لے فکڑ یہ برطن اور تو ہی دو کر دیکھ لے اللہ کے نبی نے وہ برطن اپنے ہاتھ میں لیا آگے بڑھنے لگے وہ بکری جو اٹھانے کے بعد ہی اٹھتی تھی آج اپنے سے کھڑی ہو گئی اللہ کے نبی آگے پڑھے اور وہ بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی اس عورت کو نہیں معلوم کہ یہ میرے دروازے پہ کون آیا وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا چانے یہ وہ ہستی ہے یہ اکیلی نہیں چلتی ہے یہ وہ ہستی ہے یہ جہاں جاتی ہے رب کی رحمت بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے محمد ابن عبداللہ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے ان دونوں گھڑنوں کے بیچ میں ان دونوں گھڑنوں کے بیچ میں آپ نے برطن کو دبایا اور آپ نے یہ دونوں ایڑیاں پیڑ کی اپنے دونوں کونوں سے لگا لیا اور برطن دبا لیا دودھ دہنے کا طریقہ بھی سیکھو آج ہمیں بہت سے طریقے نبی کے نہیں معلوم اللہ کے نبی اس طرح پیڑ گئے اور پھر دونوں ہاتھوں سے آپ رہے بکری کے تھندوں پکڑا اور جیسی کا بسم اللہ ہاتھ لگا ہے اس بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کیا جیسے ساں بڑھا بھاگوں کی وارش ہو رہی ہے آج کل پورے ہندوستان میں تمہیں صحیح بابا صحیح پیر ملے گا نہیں جس کو ہم پیر سمجھ رہے ہیں اس کو اپنے گھر میں لاؤ کی میری بکری دودھ نہیں دے رہی ہے بابا اس میں پھوک مار دو تو تھوڑا بہت دودھ دے رہی ہوگی وہ بھی گائب ہو جائے گا تھوڑا بہت نکلے گا بھی تو وہ کہہ دے گا ہمیں کو چائے بنا گے پلا دو میرے پیارے ساتھیوں جیسے ہی ہاتھ لگایا نبی اکرم نے دودھ دہنا شروع کیا کائنات کا سب سے بڑا پیر وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ کے نام سے جان گئے اور برطن بھر گیا بڑھی دیکھ رہی ہے بڑھیا دیکھ رہی ہے ام مابت کہتی ہے بیٹا میں جھوٹی نہیں ہوں جھوٹی نہیں ہوں اللہ کی قسم یہ دودھ دیتی نہیں تھی ہم جھوٹے نہیں ہیں آپ نے کہا ماں میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بول لی ہو آپ نے ابو بگر سے کہا تم دودھ پیو پھر آپ نے خود دودھ پیا ماں تیرا تو برطن ہے تیرا تو گھر ہے بگری بھی تیری ہے تو تو اب زندگی بھر دودھ پینا لے پکڑ بچا دودھ تو اس کو بھی دے دیا جانے لگے کہنے لگی کہاں جا رہے ہو یہ رحمت و برکت و والا پہلی بار میرے گھر میں آیا اور ایسی چل جائے نہیں رکنا پڑے گا میرے شوہر گوشت لے کے آتے ہوں گے کہا ماں جا کہاں رہا ہوں دو چار دن کے بعد پھر لوٹوں گا تیرے گھر سے ہوتے ہوئے جاؤں گا وہی گوشت کھلا دینا جو تیرے شوہر لے دی پکا ہوا تھا لوٹوں گے میں رکھ لوں گی گوشت کو عرب کے اندر گوشت کو سکھا کر رکھنے کا رواز تھا اس میں نمک لگا کے سال لگا کے دھوب میں سکھا لیا جاتا تھا اور اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے گوشت کو سکھا دیا اس کو قدید بولتے ہیں عربی زمان گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے نمک لگا کے اور سالٹ لگا کے اس کو دھوب میں سکھا لیتے تھے ضرورت پڑے تو اسی میں سے کٹ لیتے تھے اور دھائی سو گرام پکا لیا آدھا گلو پکا لیا تو تم رکھ لے نا میں آؤں گا قدید تمہارا سکھا گوشت کھا لوں گا کہ ٹھیک ہے چل لیے اتنے میں شوہر آ گیا ابو معبد جیسے گھر میں گھسا اس نے بکری کے تھن سے ٹپکنے والا دودھ دیکھا بکری کے تھن میں ایک ایک بوند دودھ کی گرتے ہوئے تھن سے دیکھی گھر میں خوشبو دیکھی اس نے گوشت کی پوڑری زمین کی اوپر رکھی اور بکری کے تھن کو دیکھنے لگا اور گھر کے آنگے سے خوشبو اٹھتی ہوئی سننے لگا ام مابد نے کہا وہ مابد کیا ہو گیا ہے تم بار بار کیا دیکھ رہے ہو اس نے کہا میری بیوی گھر کے اندر خوشبو آ رہی ہے اور بکری کے تھن سے دھوٹا بگ رہا ہے یہ دونوں چیزیں دیکھ کر لگتا ہے ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی جیسے جنگل میں پیروں کے نشان بتا دیتے ہیں ابھی یہاں سے کوئی گزرا ہے ایسے ہی بکری کے تھن سے نکلنے والے دودھ کو اور بکری کے تھن اور گھر سے آنے والی اٹھنے والی خوشبو یہ بکا رہی ہے آئے ام مابد تیرے گھر سے کوئی برکتوں والا گیا ہے تیرے گھر سے کوئی رحمتوں والا گیا ہے کہنے لگی ہاں ایک آیا تھا اس نے تھن میں ہاتھ لگایا بکری دودھ دینے لگی اور یہی نہیں وہ بولا ماں جب تک یہ بکری زندہ رہے گی دودھ دیتی رہے گی تو اس کا دودھ پیتی رہنا آئے ام مابد تم گوش لائے ہو وہ بھوکا تھا ابھی سو دینگر سو قدمی گیا ہوگا جلدی چاہو اس کو پکل کے لاؤ اور اس کو ان تازہ تازہ گوش بنا کر کھلائے وہ بھوکا تھا ابو مابد دوڑے ابو مابد پچاس قدم دوڑے اور آگے بڑے لیکن پھر لوڑ کر اپنے گھر آگے ام مابد نے کہا کیا ہوا تم تو اس کو پکڑنے گئے تھے اس کو بولانے گئے تھے کہا ام مابد ہم اس کو پہچانے گئے کہزے کہ کون آیا تھا میرے گھر میں ارے ذرا اس کا ہلیا بتا ذرا اس کا چہرہ بتا اس کی آنکھیں کہزی تھی یہ بتا اس کی نادر کہزی تھی یہ بتا اس کی ہوتے کہزی تھی یہ بتا اس کا سینہ کتنا چوڑا تھا یہ بتا اس کے پال کہزی تھی یہ بتا ارے خوش تو اس کی پہچان بتا کہ وہ کہزہ تھا تب تو ہم اس کو پہچانے اور اس کو پکڑ کے لائے ام مامت کے دیت اتنا روح تھا اس کے چہرے پر اتنا جلال تھا اس کی چہرے پر آئے ابو مامت ایک بار دیکھا دوبارہ دیکھنے کی حمد نہیں پڑی اتنا روح تھا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ اس کی آنکھیں کیسی تھی اس کی ہونٹ کیسی تھی اس کی نا بھی کیسی تھی اس کی آنکھیں کیسی تھی اس کا سینہ کیسا تھا میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں وہ چاند کا ایک ٹکڑا یا سورج کی طرح روشن اور چمکدار چہرہ تھا آئے میرے شوہر جو تمہیں سب سے زیادہ حسین دکھائی دے جو تمہیں سب سے زیادہ خودصورت لگر آئے تو موسیقوں نے آنا اس لیے کہ میں نے اس کو کائنات میں دنیا میں میں نے اس سے زیادہ حسین خود پورا کسی کو نہیں دیکھا سب سے اچھا حلیہ امی مابت نے بیان کیا جو میرے بھائیو حدیث کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے دجھرن نہ شونا چھوڑے آئے نہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کی اپما ان کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے کوئی صحیح مثال نہیں دے سکتا اتنی خوبصورتی کسی نے کہا کہ وہ چراک تھے کسی نے کہا کہ وہ سورج کی طرح روشن تھے کسی نے کہا کہ وہ بند کمرے میں بیٹھ جائیں تو چمکتے تھے کسی نے کہا اگرچہ اس میں زوف اور کمزوری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کی لائٹ اور چمک سے زمین پر پڑی ہوئی سوی مل جایا کرتی تھی کسی نے اپنا اپنا اندازہ بیان کیا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا صحیح مثال کوئی نہیں دے سکا سب سے زیادہ سب سے زیادہ صحیح مثال اگر کسی نے پیش کی تو ام معبد نے کہ وہ چاند یا سورج کا ایک ٹکلا تھا جو میرے گھر کو روشن کر کے چلا گیا اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ قرآن نے سراجم منیرہ کہہ دیا روشن سورج حضرت عائشہ نے بھی جو شیر پڑھا کرتی تھی اس میں اپنے شوہر کو سورجی کہتی تھی اور دنیا والوں کو کہا کرتی تھی آئے دنیا والوں کمارا سورج تو آسمان سے چمکتا ہے لیکن میرا سورج میرے پاس عشاء کے بعد دستر پہ آتا ہے وہ شیر پڑھتی تھی تو یوں کہتی تھی کہ لی شمسن ولی لافاق شمسن لی شمسن ولی لافاق شمسن شمسی خیر من شمس سما وہ یہ کہتی تھی کہہ دنیا والوں تمہارا سورج وہ ہے جو آسمان پہ چمکتا ہے اور یہ سورج میرے پاس ہے لیکن میرے پاس جو سورج ہے وہ تمہارے سورج سے بہتر ہے شمسی خیر من شمس سما میرا سورج تمہارے سورج سے آسمان کے سورج سے اچھا ہے بہتر ہے آئے دنیا والوں انہ شمسن تمہارا سورج تو آسمان پر فجر کے بعد چمکتا ہے اپنے شہر کو سورج کہنا آج کے زمانے میں یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے کوئی عورت نہیں کیا پائے گی ایک پیر صاحب تھے پوری زندگی ہو گئی اپنی بیوی سے کہتے تھے میں پیر ہوں میں پیر ہوں ان کی عورت کہتی تھی تیرے جیسے تین سو چھتیس پیر روز دیکھتی ہوا وہ پیر ہی نہیں مانتی تھی ایک دن عورت نے دیکھا کہ ہوا میں کوئی اڑ رہا ہے مسلح بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوا میں اور پڑھتا ہوا جا رہا ہے کہنے لگی یہ ہے پیر تو جب شہر آیا تو کہنے لگی کہ معلوم ہے تمہیں کچھ آج ایک پیر ہم نے دیکھا اپنے آپ کو پیر بنتے ہو ہے تم کوئی پیر ہو کہا کیوں کیا دیکھا آج میں نے دیکھا ہوا میں مسلح بچھائے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ایک پیر صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے وہ پیر تھے تو شہر نے اپنا نام کرنے کے لئے کہا اچھا تم نے دیکھا اسے کہا ہاں ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہاں مسلح پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہا ہاں ارے پگلی وہ میں ہی تو تھا اپنی بیوی سے بولے ارے پگلی وہ میں ہی تو تھا بیوی داب میں ہوئے ہاں تم تھے ہاں ہاں مجھے لگا کہ تم ہی ہوگئے کہا کیوں کہا اُلٹے اُلٹے اُڑ رہے تھے تیڑے تیڑے اُڑ رہے تھے پھر تم ہی نکال دی ابھی تاریخ کر رہی دی جب سنا کہ ہم ہی تھے تم تھے ہاں تب ہی تیڑے تیڑے اُڑ رہے تھے مجھے لگا کہ تم ہی ہوگئے پھر کم ہی نکال دی یہ آج کل کی عورتیں اپنے شہر کی کمی تاریخ اس طریقے سے کر نہیں سکتی ہاں کب کریں گی پہلے تلخہ مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ کو دس ہزار روپے ملے آپ پانسو روپے کا سامان فیر اینڈ لولی پونٹس ساری خرید کے آپ لے آئیے تب وہ کہیں گی میرا شہر دنیا کا سب سے اچھا شہر سب سے اچھا شہر اور جہاں ایک دن کمی ہو گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی قسم پوری زندگی کی محنت پر پانی پھر جائے گا کیا کیا تمہیں ابھی بڑھ میری سہیلیاں دیکھ لو شادی میں کیسے کیسے جاتی ہے ہمارے پاس نہیں ارے اللہ کی بندی تو شادیوں میں کپڑے دکھانے کے لیے جا رہی ہے نیا کپڑا ہے تو اپنے شہر کے سامنے پہن شہر کے سامنے پہن رہی شادی میں میں نے کئی مرتبہ جلسوں میں کہا شادیوں میں جاتی ہیں تو گھر میں رہیں گی بھنگر بن کر کچھن میں گھسی ہیں برطن مانج رہی ہیں شہر آیا دیکھا کنجڑیا بنی ہوئی ہے گھر میں رہیں گی کنجڑیا بن کر بھنگر بن کر شادی میں جائیں گی ہمامالوی کی اممہ بن کر بار بار شیشہ دیکھیں ایک بال بھی بگن گچ ہے صبح اٹھیں گی تو شیشہ دیکھتے ہوئے شام کو سوئیں گی تو شیشہ دیکھتے ہوئے وہ پاکستان کا عمر شریف ہے بہت بڑا جوکر ہساتا ہے کہتا کہ شادیوں میں جتنی عورتیں آئے ہیں ایک ایک بالٹی سب کے چہرے پہ ڈال دو قسم خدا کی ان کے بچے بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ میری اممہ ہے کون یہ بس پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے پینٹنگ ہو رہی ہے چہروں پر یہ کام میری پہنو تمہیں سب سے بلا حسن کا زیور امام کائنات نے دیا وضو وضو بناو نماز کرو اللہ کی قسم وضو سے بہتر تمہارے لئے کوئی زیور نہیں ہے اس وضو کو بناو نماز پہو اور پھر دیکھو اسی وضو کا زیور پہن کر حضرت فاطمہ نے زندگی گزاری تو ایسی زندگی گزاری جب انتخال کا پر آیا تو کہنے لگے میرے شوہر علی میرے انتخال کے بعد میرے جنازے کو رات میں لے جانا عشاء کے بعد دخنانا دن میں مت دخنانا شوہر میں پوچھا علی نے ایسا کیوں فرماتی ہے اے میرے شوہر میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے جسم پر میرے مرتا جسم پر پڑے ہوئے کفر پر بھی میرے مرتا جسم پر پڑے ہوئے کفر پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے کوئی غیر مرد میرے مرتا جسم پر پڑے ہوئے کفر کو بھی دیکھے یہ امام کائنات کی تعلیم تھی یہ امام کائنات کی تعلیم کا اثر تھا میرے پیارے سادھیوں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے آج عورتوں کو شادیوں میں بیام ہے اور فرکولیج و یونیورسٹیوں میں کی پوچھات کو دیکھو اور لوگ حقوقِ آزادی نصوہ کا نعرہ لگا رہے ہیں آزادی 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 بھیڑیوں نے ایک مرتبہ بکریوں کے ریوڑ میں جانے کی بات کاؤ کی تم اپنے مالک سے آزادی کیوں نہیں مانتی ہو بکریوں کو بھیڑیے کی بات پسند آئی کہنے لگی اپنے مالک سے کی مجھے آزاد کرو مالک نے کہا نہیں میں آزاد نہیں کر سکتا بکریوں نے پلاننگ کی اور ڈھوک ہلتال پر بیٹھ گئی اپنے مالک کا چارہ رکھانا مانا روٹیاں بھی ہمیں آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے ایک پوڑی بکری ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آئے میری بیٹھی ہو تم آزادی حاصل نہ کرو دنیا بری شاطر ہے تمہارا مالک تمہیں یادی بھی آدھی روٹی ایک روٹی ایک چارہ ایک بھوڑلی دو بھوڑلی جو چارہ تمہیں کھلا رہا ہے ازی پر اکتفا کرو یہاں تمہیں سکون ہے بکریان بولی احمد تم تو بھٹی ہو چکی ہو تم نے تو اپنی زندگی جی لی ہے اب ہمیں اپنی زندگی جینے تو انہوں نے مالک کے خلاف بغابت بلند کر دی اور ساری بکریوں نے آپس میں تیہ کر لیا کہ ہم چارہ نہیں کھائیں گے ہم روٹی نہیں کھائیں گے مالک کو مجبور ہو کر بکریوں کو چھوڑنا پڑا اس مالک نے مجبور ہو کر ان کی بغابت کے تیور دیکھ کر بکریوں کو چھوڑ دیا اور بگریوں چھلانگ لگاتے ہوئے بیابان جنگل میں چلی گئی اب وہ وہاں کے لہلہ کی ہوئی کھیت دیکھتی ہیں ہری بری سبزی دیکھتی ہیں اس پاری پہ چلتی ہیں ادھر آ رہی ہیں ادھر آ رہی ہیں آزادی مل گئی بری خوش تھی کہ اب ہمیں آزادی مل گئی وہی پہاڑ کے امتامر میں بھیڑییں چھپے ہوئے تھے ان بھیڑیوں نے دیکھا یہ بگریوں آزاد ہو گئی ان بھیڑیوں نے بگریوں پر ہمتہ کر دیا اور ان کو پھاڑ کر کھا گئے آزادی چاہ رہی ہیں آزادی ملی بھیڑیوں نے بگریوں کو شایدہ تھی کماتنیاں اپنا حق لو آزادی حاصل کرو اور یہی بھیڑییں کھا گئے ہیں میرے بھائیوں میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میڈیا والوں نوٹ کرو اور دو اور شائع کرو اور میرا اشارہ کو پبلک کے درمیان پھیلا ہو میرا اشارہ یہ ہے آج جو اوپر تک بیٹھے ہوئے عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں عورتوں کی آزادی عورتوں کی آزادی یہ حقیقت میں وہ بھیڑی ہیں جو عورتوں کی آزادی نہیں بلکہ آزادی کا نعرہ دے کر عورتوں کی جسموں سے کھیلنا چاہتے ہیں ان کے جسموں ان کی حصتوں کو نوچنا چاہتے ہیں یہ بھیڑی ہیں جو ان کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں اسلام نے عورت کو ایک کام دیا ہے ایک مطبہ دیا ہے اس کو چار دیواری میں پیت نہیں کیا بلکہ کلے کے اندر قید کر دیا ہے کلے جب تک شلکے کے اندر ہے محفوظ ہے جب کلے کا شلکہ ہٹ جاتا ہے تو کلے کے اندر کا میبہ اور مز پھر محفوظ نہیں رہتا اس کو کوئی رب اٹھا جاتا ہے کلہ اس وقت محفوظ ہے جب وہ شلکے کے اندر ہے جب شلکہ اُترا تو محفوظ نہیں عورت اس وقت تک محفوظ ہے جب وہ پرتے کے اندر ہے جب پردہ ہی نہیں رہا تو عورت مہتوس ہی نہیں رہی میرے پیارے صاحبیوں اور کیسی مثالیں تمہیں دی جائیں کیسے سمجھایا جائے کس طریقے سے بتایا جائے اپنی ماں اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤ پردہ ہی اصل میں ان کی عزت و عبروں کی حفاظت ہے مضبوط قلعہ ہے میرے بھائیوں ہوائی جہاز کا سفر کرنا بھی کے بعد بھی ہم چوبیس گھنٹے میں آپ کے ہاں پہنچے تو ایک معنی رکھتا ہے اس لئے اب ہم زیادہ آپ سے روبروں ہی ہو پائیں گے بس اتنی سی باتوں پر میں اتفا کرتا ہوا آپ سے رخصت ہو رہا ہوں میرے بات بھی ہو سکتا ہے کوئی صاحب پکر کریں جا مرضی سے کا تعاون یا قبرستان کا تعاون آپ سے حاصل کریں تو میں اگر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ بارے اللہ تعالیٰ ایک خطاب کو مات کرواتے اور اسلام جو ہم سب کا مذہب ہے اور آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اسی اسلام کی دعوت دی اے اللہ جب تک تمہیں زندہ اسی اسلام پر زندہ رکھنا اور جب بارہ خاطرہ ہو اسی امان پر بارہ خاطرہ فرمانا وَمَعَلَيْنَا قَدِلًا بَلَاقَ مُبَئِ وَآخُنِ دَعْبَانًا الحمدللہ السلام علیکم